پی فائف کی یہاں پر بات ہو رہی ہے چائنا فرانس رشیا یوکے اینڈ یو ایس کس طرح سے پاکستان ان کی پرسیپشن کو خاتم کرے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دہشتگرد ملک نہیں ہے کہ ہمارا جو بیانیاں ہوتا ہے ہمیں اس بیانیے پر قائم رہنا چاہیے ہمیں جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں وہ یہ پہنچاتی ہیں کہ ہم ایک وقت ایک بیانیاں دیتے ہیں اور کچھ عرصے بعد اس بیانیے سے خود منحرف ہو جاتے ہیں یعنی یہ کم از کم پچاس سال کی کہانی ہے نا انڈیا کی مداخلت کی بات ہم کر رہے ہیں ایک اگر طلاع ساجش کیس ہوتا تھا بنایا گیا اس میں ہم نے دنیا کے سامنے ثبوت رکھے کہ یہ پاکستان کو بھارت توڑنا چاہتا ہے روہ شامل ہے جنرل ایو خان کے دور میں انیس سو چھے سٹھ میں وہ کیس بنایا گیا سال دیر سال بعد خود جنرل ایو خان نے وہ کیس واپس لے لیا اچھا اگر واقعی میں ثبوت تھے اور دنیا کو دے دیئے تھے تو وہ کیس انہوں نے واپس کیوں لیا انیس سو اکھتر میں ہم دنیا کے سامنے کہتے رہے کہ بھارت مداخلت کر رہا ہے پاکستان توڑنا چاہتا ہے دنیا کو ہم کہتے رہے اس کے بعد جب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آئی تو اس میں صاحب لکھا گیا کہ وہ بھارت سے زیادہ خود ہمارا اپنا کیا درہا تھا وہ رپورٹ موجود ہے اور اس کو ریلیس کیا خود جنرل مشرف صاحب نے ہم انیس سو اسی کے عشرے میں یہ کہتے رہے کہ جی روس پاکستانی پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہے بہر عرب آنا چاہتا ہے آج ہم اسی روس کے ساتھ جو ہے وہ فوجی مشکیں کر رہے ہوتے ہیں یعنی جب حیرت کی بات یہ ہے کہ جنرل زیاؤلک کے دور میں گیارہ سال تک وہ ہندوستان کے ساتھ بلکل یہاں جا کے میچ دیکھتے رہے کوئی کسی قسم کا دنیا کو نہیں بتایا گیا کہ بھارت کیا کر رہا ہے جنرل مشرف کے دور میں دنیا کو نہیں بتایا گیا بلکہ یہ جا کے وہاں آگرے میں ملاقاتیں کرتے رہے ساری کچھ کرتے رہے اچھا ایم کیو ایم کے بعد آپ کو یاد ہے ارلی نائنٹیز میں اس وقت کور کمانڈر ہوتے تھے جنرل نصیر افتر صاحب انہوں نے پوری پریس کانفرنس کی اور را کے تھو ثبوت رکھے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ جناپور بنانا چاہتی ہے اور اس میں را شامل ہے را سپورٹ کر رہی ہے الطاف حسین کو ڈکٹر صاحب جو ہم سر خوزرے وہ تو ہماری ناکامیہ تھی لیکن آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے تو ایسے میں سٹریٹیجی ہمیں تھو ثبوت اگر ہمارے پاس ہیں تو ہمیں اس بیانیے پر قائم رہنا چاہیے اگر ہمارے لوگ انٹرویو دیتے ہیں باہر جا کر اور کہتے ہیں کہ ہم خود دہشتگردوں کو ہم نے پالا ہے تو اس سے ہمارے بیانیے کو نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے بیانیے پر قائم رہنا ہوگا اور تھو ثبوت دنیا کو دینے ہوں گے ٹھیک ہے مزمل صاحب ایسے ہی تو بیانات ہم نے بھی ماضی حکومت میں بڑے سنے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کو ساف کرنا ہوگا یہ بیانات ہم ماضی میں بھی سن چکے ہیں پرسیپشن تو ان کنٹریز کی ہمارے بارے میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ چینج ہو جائے گی تو that is not gonna happen اس کی وجہ ہے کہ جیو پولٹیکلی پاکستان جہاں پر position ہے اور جو ہماری ایک اسلامک identity ہے اور پھر nuclear identity ہے اس کی بیس پہ we are a perpetual threat to the west ہاں یہی چیز ہم نے turn around کرنی ہوتی اپنی favor میں کہ for the same reasons اگر کچھ لوگ آپ کے دشمن ہیں تو for the same reasons ان کو آپ سے ڈرنا بھی چاہیے اب اس کے لیے آپ کس طریقے سے اپنے foreign office کو maneuver کرتے ہیں اس component کو use کرتے ہیں اگر دو دو تین تین سال بھی ان کنٹریز میں آپ کا ایک ambassador رہتا ہے اور انہوں تین سالوں کو وہ صحیح community based outreach سے لے کے dignitaries تک اپنی job کو صحیح perform کرے اور بعد میں ایک reassessment کر لیں آپ کے ان five years میں ان three years میں ہم کون سے target لے کے یہاں گئے تھے let's say in UK US جو P5 ہیں اور کیا ہم وہ achieve کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے تو میرے خیال ہے یہ with time چیزیں built up ہوتی ہیں but very unfortunate کہ last two جنرل صاحب ایک کا کہہ رہے ہیں میں last two governments کا کہوں گی کہ پاکستان نے utter isolation diplomatic isolation phase کی ہے international arena میں اور isolation میں جتنا time لگا ہے اس سے double time لگتا ہے comeback کرنے میں کہ بھارت ہمیں ہر جگہ پہ ہے ہر situation کے اندر awkward situation میں ڈالنے کی کوشش کرتا رہا diplomatically financially lawfare کے اندر پھر militarily intelligence based and information based یہاں سب سے زیادہ important چیز ہے information situation آج کی دنیا ایسی ہے کہ جو perception ہے وہ reality سے بھی زیادہ asl اور زیادہ real this point in time اور جس perception کو build کرنا بہت زیادہ ضروری ہے raw ہے وہ جس طریقے سے پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ایک حرزہ تھرائی کرتا ہے وہ بھی بڑی آمسی اور بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے so at this point in time سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جس طرح بھارت اپنی image building کر رہا ہے کسی بھی ملک کو آپ برینڈ کے طور پر لے ملک ملک نہیں بلکہ برینڈ کے طور پر لیا جائے گا تو آٹماتیکلی perception اس کی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی وہیں پھر security perception بھی بہنی tourist perception بھی ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائے